یہ جو پھر جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ اس بات کی سزا دی جاتی ہے کہ وہ گھر سے نکلی ہے اور تاکہ دوسری عورتوں کے لئے عبرت بنایا جائے تاکہ پھر وہ دوسری عورتیں اس کو دے کر وہ نہ نکلیں لباس کو ہم مورد الزام نہیں ٹہرا سکتے جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے تو کیا وہ لباس کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور جب یہ لڑکیاں گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ کس سے ڈرتی ہیں یہ کسی عورت سے ڈرتی ہیں یہ مرد سے ڈرتی ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل جو پوری انسانیت کا قتل ہے تو یہ عورتوں پر کیوں اپلائی نہیں ہوتا دیکھیں مجھے بخوبی پتہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوری پاکستان میں رہ رہے ہیں اور میجورٹی جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں اور یہ بھی مجھے علم ہے کہ ہمارے دین اسلام نے خواتین کو بہت ساری حقوق دیئے ہیں لیکن اس وقت آپ کے ملک میں بہت ساری ایسے سروے اور ریسرچ ریپورٹ موجود ہیں جس کے مطابق جتنی لسٹ پوری اگراب اٹھائیں جتنی حقوق خواتین کو دین نے دیئے ہیں اس میں کتنی خواتین ان کو وہ حقوق دیے جاتے ہیں بہت ساری خواتین کو اس وقت بنیادی حقوق جو ہے وہ نہیں دیے جاتے ہیں سلب کر دیے جاتے ہیں جس میں مثال کے طور پر جائداد میں حصہ نہ ملنا تعلیم جیسا بنیادی حق جو ہے اس سے دور رکھنا بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانا ایک سوچ یہ ہے کہ اگر ہم لڑکیوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے تو شاید فہاشی پہلے گی حالانکہ یہ بہت غلط سوچ ہے معاشرہ جو ہے وہ تب ترقی کرتا ہے جب مرد بھی پڑھے لکھی ہوں اور عورتیں بھی پڑھے لکھی ہوں اور ہمارا دین بھی یہ سکاتا ہے کہ آپ عورتوں کو بھی پڑھائیں مردوں کو بھی پڑھائیں جو خواتین کی جو رائے ہے پسند کی شادی ہے پسند کا ایڈوکیشن آگے پرسو کرنا اپنی ایمپلائیمنٹ آگے پرسو کرنا اپنے پسند کے شعبے میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا کیونکہ دیکھیں آپ کی ملک میں جب ہم میں ایمپورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پرلل یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ایرد گرد کتنی انٹی ویمن پریکٹسز ہیں آپ دیکھیں کتنی ایسے عوامل چیزیں ہیں جو پریکٹس کی جاتے ہیں جس طرح آنر کلنگ ہے عورت کے خلاف ہے کیا ہمارا شریع جو نظام ہے اس کی اجازت دیتا ہے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے کیا ہمارا شریع نظام اس کی اجازت دیتا ہے بلکل بھی نہیں دیتا سورہ جیسے ایک بہت بڑا جرم ہے جو خواتین کے خلاف اس ملک میں ہوتا ہے دشمنیاں ختم کرنے کیلئے جب خواتین کو بچوں کو ایکسچینج میں دیا جاتا ہے یہ یہاں پر پریکٹس کیا جاتا ہے اس لئے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ومن امپاورمنٹ پر کام کرے اس ملک میں بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ جو آدھی آبادی خواتین کی ہیں یہ اس وقت آپ کے ترقی کے دارے میں بلکل شامل نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر نظرانداز کی گئی ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم پاکستان میں ومن امپاورمنٹ کے علاوہ یا خواتین کی انکلوڈ کے بغیر ہم کبھی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مستاقم اور مضبوط اور ترقی پسند جو ہے وہ ملک بنا سکتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں بنا سکتے دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی چیز کہی جاتی ہے کہ عورت عورت کی دشمن ہے ٹھیک ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بہو مارک آتی ہے تو ساس خاموش ہوتی ہے یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ مار کھانا بری بات نہیں ہے یا اگر کسی اور خاتون کو اس کے خاندان میں کوئی مار پٹائی ہوئی ہے ڈومیسٹرک وائلنس ہوئے تو وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو سوچ اوہرال ہماری سوسائٹی میں ہم نے پروموٹ کی ہے کہ ایک مرد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے اور اگر عورت گھر کو برقرار رکھنے کے لئے گھر کے امن کو برقرار رکھنے کے لئے اگر وہ کچھ مار کھا لے گی تو کیا ہو جائے گا یہ بہت غلط کانسپٹ ہے اس کے اثرات اس ملک کے لئے بلکہ کہیں کے لئے بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ مار لڑائی کسی کے ساتھ بھی کریں آپ اپنے اردگرد کیا میسج دیتے ہیں آپ سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ مار یہ ہوتی ہے یہ وائلنس ہوتا ہے اور وہ وائلنس پر مختلف شکلوں میں آپ کے معاشرے میں نکل کے آتا ہے جہاں تک عورتوں کا ہے وہ عورتوں کا یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو صرف ایک مثال دیتی ہوں ایک عورت جب ڈیمسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے اگر وہ یہ سوچتی ہے میرے پاس اسے بہت سارے مثالیں ہیں کہ میں نے عدالت جانا ہے میں نے تھانے جانا ہے وہ عورت جب تھانے چلی جائے گی عدالت چلی جائے گی وہ واپس آکے کہاں جائے گی مجھے وہ جگہ بتا دے پاکستان میں کتنے ایسے خاندان ہیں جو واپس اس خاتون کو اپنے خاندان کے اندر تسلیم کریں گے اس کو اپنے گھر میں وہی عزت دیں گے جو اس کی عزت پہلے سے تھی اور آپ کا ہمارا جو انصاف کا جو سسٹم ہے وہ فوری انصاف آپ کو نہیں دیتا بہت ساری خواتین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اگر اس نے کیس کیا ہے تو وہ عدالت جا کے اپنے لئے وکیل کریں یا وہ جا کے وہ جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے وہ وہ برداشت کریں اور لمبے لمبے کیسز اس کے وہ چلے اس لئے پھر عورت فقیت دیتی ہے کہ میں بھی گھر میں بیٹھ جاتی ہوں اور پھر وہ دوسری کی وہ مشورہ دیتی ہے کہ یہ مار کھالو لیکن باہر جا کے آواز نہ اٹھاؤ تو یہ چیزیں پریلل چلتی ہیں پریلل ایسے چلتی ہیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے عورتوں میں بھی یہ کرج اس پاکستان میں ہماری بہت کم عورتوں میں اس وقت یہ کرج موجود ہے کہ وہ اپنے لئے آواز اٹھائیں اور انصاف کے حصول کے لئے آواز اٹھائیں کیونکہ وہ پھر دارلومان میں تو نہیں جائے گی اور پاکستان میں دارلومان کی بھی حال آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے اور کب تک وہاں پہ عورت رہ سکتی ہے اور جس عورت کے تین چار بچے ہیں تو وہ جو سیلیکٹ کرتی ہیں وہ سوچ کے کرتی ہے کہ اچھا کمپرومائز مجھ ہی کرنا ہے تو وہ جو عورتیں کہتی ہیں وہ اس اوپر ڈائنیمک میں کہتی ہیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی عورت دل سے یہ بات کرتی ہے کہ کوئی عورت مار کھائے اور ہم اس کو سپورٹ کوئی بھی عورت سپورٹ نہیں کرے گی کیونکہ ہم عورتیں اپنے ایک دوسرے کا دکھ سمجھ سکتی ہیں لیکن باہر جو نظام ہے معاشرے کا اس میں جو عورت کے لئے جو انصاف کا طریقے کار ہے وہ اتنا مشکل ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ ہر عورت دس دفعہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنی لئے آواز اٹھانی ہے تو پھر کیا کرنا ہے یہ بلکل بھی ہمارے جو شریع قوانین ہیں ان سب کے بلکل خلاف ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل جو پوری انسانیت کا قتل ہے تو یہ عورتوں پر کیوں اپلائی نہیں ہوتا دوسرا آپ آنر کلنگ کے جو میجورٹی کیسز آپ اٹھائیں تو اس میں کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے یا جائداد کے مسئلے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس میں آسان ہوتا ہے کہ آپ عورت کو نشانہ بنائیں اور آپ عورت کو ٹارگیٹ کریں آنر کلنگ کے میجورٹی کیسز میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر عورت کے کوئی ناجائز تعلقات تھے اور اس کو اگر مارا گیا ہے تو کتنے مردوں کو بھی مارا جاتا ہے میجورٹی کیسز میں عورتوں کو ہی مارا جاتا ہے اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مردوں کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو میں کہتے ہیں نہیں لیکن آپ لوگ بھی صرف عورتوں کو کیوں مرواتے ہیں تو اگر مسئلہ ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر مرد کیوں چلا جاتا ہے ساف سترا اور پھر وہ اس کا کوئی نہیں ہوتا لوگ بھول بھی جاتے ہیں لیکن وہ عورت جو ہے وہ آپ آنر کلنگ کے نام پر اس کو آپ مار دیتے ہیں اور آنر کلنگ میں بھی میں اہم بات بتا دوں کہ آپ ہماری جو میجورٹی آنر کلنگ کے ریپورٹ کیسز ہوتے ہیں یہ ریپورٹ نہیں ہوتے کہ عورتوں کے متعلقے جتنے کیسز ہوتے ہیں ہمیشہ لوگوں کی کوشش ہوتی کہ خاندان کے اندر دو تین لوگ بیٹھ کے صلح صفائی سے وہ حل کر دیں کوئی بات ضرورت نہیں تھانے جانے کی لیکن جو جائدات کی مسئلے ہوتے ہیں اس میں وہ عدالت جائیں گے جو دوسری چیزیں ہوں گے اس میں وہ عدالت جائیں گے اس میں وہ پیسے بھی لگائیں گے انرجی بھی لگائیں گے ٹائم بھی لگائیں گے سب کچھ لگائیں گے لیکن عورت کا مسئلہ ہے تو وہ خاندان کے اندر حل کریں گے اور خاندان کے اندر جب حل ہوتا ہے تو اس میں بھی اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر دشمنی بن گئی اس خاندان کی تو اس دشمنی کو ختم کرنے کیلئے اگین سورا کی شکل میں عورت دی جائے گی تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جتنی یہ جو روایات کی چیزیں حصہ بنی ہے وقت کے چلنے کے ساتھ ساتھ آج ہم اگر اتنی ترقی کی ہے ہم لوگ نے اتنے تعلیم حاصل کی اتنا شعور آ گیا ہے تو جو انٹی ویمن مال پریکٹسز تھی کیا آج بھی ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم سب مرد اور عورتیں اٹھ کڑے ہو کے ایک آواز ہو کے کہیں کہ یہ غلط ہے یہ آپ کی شریع نظام کی بھی خلاف ہے آپ کے روایات کی بھی خلاف ہے اور ہم کیسے ایک پر امن اور اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں جس میں ہم عورت کو مارتے ہیں جس میں ہم عورت کے حقوق سلب کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پر امن اور برابری اور مساوات کے رویوں پر مشتمل معاشرہ جو اس کا قیام وہ عمل میں کر سکتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کیا یہ جو حراسمنٹ ہے یہ صرف گھر کے باہر ہوتا ہے کیا حراسمنٹ گھر میں نہیں ہوتا کیا دومیسٹک وائلنس آپ اٹھائیں سب سے بڑا ایک ہمارے ہاں اس کی جو ڈیٹا کیر یہ کوویڈ میں ہم نے دیکھا جو آپ کی نیشنل کمیشن ان سٹیٹس آف ویمن ہے اس کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ خطرناک حد تک جو ہے دومیسٹک وائلنس کوویڈ کے دوران بڑا اس ملک میں کیونکہ کوویڈ میں مرد جو ہے اس پہ وہ ٹینس ہو گیا اس انوائرمنٹ سے جابز کی وجہ سے یا مختلف حالات کی وجہ سے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کی طرف ہو جاتا ہے تو دومیسٹک وائلنس کا چونکہ کلچر ہے ہمارے ہاں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا جو ڈینائی کرتے ہیں میرے خیال میں وہ حقیقت سے اپنے آپ کو بخبر رکھنا چاہتے ہیں تو دومیسٹک وائلنس تھا اور اس دومیسٹک وائلنس کو روکنے پہ باتچیت ہونی چاہیی تھی اس معاشرے میں تو جو حراؤسمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تشدد کی بات ہم کرتے ہیں وہ عورت کے ساتھ باہر نہیں ہوتا خاندان کے اندر بھی ہوتا ہے اس کے مختلف شکل ہیں اگر کوئی مجھے انکار کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ڈیٹا اٹھا کے لے کے آئے اب ثابت کر دیں کہ نہیں ہے اور میں ڈیٹا لے کے آؤں گی جس میں میں کہوں گی کہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر یہ خواتین آپ کے لئے باہر نکلیں گی گھر سے تو فہاشی پھیلیں گی اب یہ جو مرد ہے اس فہاشی کو ڈیفائن کریں اس فہاشی میں عورت کا کتنا حصہ ہے اور مرد کا کتنا حصہ ہے کیونکہ اگر ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو یہ جو معاشرہ ہے اس کو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے تو اگر میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اس کا مطلب اختیار مرد کے پاس زیادہ ہے اور ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے کہ باہر کی معاشرے کو محفوظ مرد بنائیں کیونکہ عورت کو خطرہ مرد سے ہے مرد کو خطرہ عورت سے نہیں ہے تو یہ جو فہاشی کا وہ ایک لبل لگا کے کہ جی عورت اس لئے گھر سے نہ نکلے کہ فہاشی پیلے گی یہ ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ جو پھر جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ اس بات کی سزا دی جاتی ہے کہ وہ گھر سے نکلی ہے اور تاکہ دوسری عورتوں کے لئے عبرت بنایا جائے تاکہ پھر وہ دوسری عورتیں اس کو دے کر وہ نہ نکلیں یہ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر ایسے مجھے لگتا ہے لہٰذا یہ غلط ہے دیکھیں اپنی ذمہ داری چاہے مرد او چاہے عورتیں ہیں دونوں کی ذمہ داری ہے میں یہ بھی نہیں کہتی کہ جی جو اس پورے پروسس میں دیکھیں ہم عورتوں کی ذمہ داری وہ نہیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ عورت کا پھڑنا لکھنا اپنے گھر سے باہر نکلنا جوب کرنا ضرورت کے تحت بھی ہو سکتا اور ضرورت کے تحت ہے تو پھر اس میں یہ سارا کچھ اس پورے اس کو اس میں لے کے آنا کہ جی چونکہ فہاشی ہے اس لئے آپ گھر سے نام نکلیں جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر یہ آپ accept کریں کہ اس معاشرے کو ہمارے ادارے اور ہمارے جو male dominated society ہے یہ ناکام رہی ہے کہ یہ عورت کے لئے society کو محفوظ کریں تو اب اپنی ناکامی اس پر کام کریں فوکس کریں اور معاشرے کو محفوظ بنائیں تاکہ عورت اگر اکیلی گھر سے نکلے تو کوئی مسئلہ اس کو نہ ہو دیکھیں فیمنزم کوئی western agenda نہیں ہے میں اگر کام کر رہی ہوں تو میں 1994 میں میں نوے جماعت میں پڑتی تھی اپنے والد کے ساتھ چونکہ ان کا ایک ادارہ تھا جو welfare پر کام کرتا تھا میں ان کی صرف مدد کرتی تھی کہ جو خواتین کی issues ہیں وہ خواتین کی issues آکے ان کے ادارے میں میں صرف بتاتی تھی کہ ان خواتین کے ساتھ issues کیا ہے کیونکہ ہمارے کلچرل issue تھا کہ خواتین جو تھی وہ آج بھی بہت سارے ایسے ہمارے علاقے ہیں جہاں پہ خواتین مردوں کے ساتھ اپنی بات نہیں کر سکتی جب میں نے یہ کام شروع کی اپنی والد کے ساتھ اس کے ادارے میں ازر ازاکار اس کی حیثیت سے اس process میں مجھے پتا چلا کہ خواتین کی کتنے مسائل ہیں کتنی issues ہیں اور parallel اس کے پر میں نے یہ دیکھا کہ خواتین کا کوئی platform ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی خواتین اٹھ کے کٹی ہوں اور وہاں پہ وہ خواتین کیلئے کام کریں میں نے ایک چھوٹی سی ادارے کے بنیاد ڈالی ملکن ڈیویجن کے پہلی خواتین تنظیم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بنیاد ڈالی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین خواتین کیلئے کام کریں سو یہ کوئی western agenda نہیں ہے میرا تعلق دیر سے ہے میں پختون ہوں میں پاکستانی ہوں میں نے اپنے ارد گرد میں دیکھا کہ مسائل ہے اور اس مسائل کے حل کیلئے یہ کسی کی ترجیح نہیں ہے نہ کسی سیاسی پارٹی کی ترجیح ہے نہ ہمارے جو مشہران ہیں ان کی ترجیح ہے کہ وہ آواز اٹھائیں کہ بچی کو پڑھانا لکھانا لازمی ہے صحت کے جو مسائل اس کو ایڈرس کرنا لازمی ہے ووٹ دینا اس کا بنیادی حق ہے سیاست میں حصہ لینا اس کا بنیادی حق ہے چونکہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا تھا غیرت کے نام پہ جو قتل ہے یہ غیر شریع ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو یہ ہم نے پھر ادارہ بنایا اور اس پہ میں اس دن سے لے کے آج تک یہی کام کر رہی ہوں سو یہ کوئی ویسٹرین ایجنڈا نہیں ہے اور دیکھیں فیمنزم جو ہے بہت سارے لوگ اپنے ذہن میں ان کی جو سمجھ ہوتی ہے سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ اپنے اس سمجھ بوجھ کے مطابق ہر چیز کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں اب جس بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ فیمنزم یا اس طرح کی کوئی باہر تیائی کوئی چیز ہے کوئی بری چیز ہے کتنے لوگ ہیں کہ وہ جا کے پڑھتے ہیں اس بارے میں آپ جائیں اور پڑھیں اس وقت پڑھنا بہت آسان ہوگی آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں کہ فیمنزم کسی کہتے ہیں تو فیمنزم جہاں پہ فیمنزم ہر وہ جو چیز جو کسی کا حق غضب کرتی ہے کسی کا حق مارتی ہے اور پھر آپ کو اس کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اس کے لئے آواز اٹھاتے ہیں یا اس کے لئے خود کڑے ہوتے ہیں یہ فیمنزم کہلاتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ رنگ نسل یا جنس یا کسی یا عقیدی کے بنیاد پہ کوئی امتیاز رکھا جائیں اور آپ جب اس پروسس میں کڑے ہو کے آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ فیمنزم کہلاتے ہیں آپ فیمنزم کا حصہ بن جاتے ہیں حقوق مردوں کی بھی ہیں اور حقوق عورتوں کی بھی ہے لیکن آپ دیکھیں کیا اس ملک میں اس وقت یہ ریالیٹی نہیں ہے کہ میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے حقوق جو ہے وہ پامال بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا حصول تو بعد میں آئیں گے ان کے حقوق لٹرلی پامال ہو رہے ہیں اور اگر آپ مردوں کے حقوق اٹھائیں اس میں سے کتنے جو مرد ہیں ان کو وہ میں کہتی ہوں کہ پریولیج ہے ان کو حاصل ہے کہ ان کو وہ حقوق ملتے ہیں اس معاشرے میں تو برابری میں تو ہم تب آئیں گے ہم جب پیچھے جائیں کہ خواتین کو ہم پہلے اوپر تو لے آئیں اب جب میں اوپر لانے کی بات کر رہی ہوں تو میں پاکستان میں اگر جب میرا بس چلتا ہے تو میں ایکوٹی کی بات کرتی ہوں میں یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں مساوات ہونی چاہیے کیوں آپ کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ لڑکیوں کی سکول نہیں ہے اور لڑکوں کا سکول ہے تو آپ کیا کریں گے آپ لڑکوں کا سکول بنائیں گے یہاں پہ ہم برابری کی بات نہیں کر رہے کیونکہ آپ کی لڑکیں تو بہت پیچھے ہیں ابھی چاہے تعلیم کا میدان ہے چاہے صحت کا میدان ہے چاہے روزگار کے دوسرے مواقع چاہے عالی تعلیم ہے اس میں دیکھیں یا مطلب اس طرح کے جو بنیادی دوسری حقوق ہے زندہ رہنے کا جو حق ہے ٹھیک ہے دیکھیں دومیسٹک وائیلنس میں ہماری کتنی خواتین جو ان کی جو شرح اموات ہے وہ ہے اس میں پھر جو زچہ بچہ اموات ہے اس میں ہے پھر آنر کلنگ میں ہے ان ساری چیزوں میں آپ اٹھائیں تو وہاں پہ تو ایون بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے تو برابری پہ آنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر ہم نے پالیسیز کو دیکھنا ہے کام کو دیکھنا ہے تو ہم نے اس میں خواتین کی ایشوز کو پرائیورٹی دینی ہے ان کی ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے تو ایک عورت جو ہے اس کو بھی اس کے گاؤں میں اس کے شہر میں اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے انسٹیٹوشن ہونا چاہیے ایک لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے اور مجھے اپنی تعلیم کنٹینیو رکھنی ہے یا جاب کرنا ہے یا اپنی پسند کی شادی کرنی ہے تو مرد یہ کہتا ہے لیکن کتنی عورتیں یہ بات کہہ سکتی ہیں سو مقصد یہ ہے کہ برابری پہ تو تو ہم ابھی بہت بعد میں آئیں گے جب مرد کی برابری کرنے گے کیونکہ مرد تو ابھی ہم سے حقوق جو حصول ہے اس میں تو مرد اس وقت بہت آگے ہیں اور ہم عورتیں تو بہت بہت پیچھے ہیں تو اگر اس ملک کے لوگوں کو واقعی فکر ہے تو ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو اس ملک میں اس وقت حقوق کا جو صورتحال ہے خواتین کی حقوق کی پائیمالی کا جو صورتحال ہے اس میں کتنے مرد کھڑے ہوتے ہیں کتنا وہ ساتھ دیتے ہیں تو صرف یہ کلیم کرنا کہ ہم اگر عورتوں کیلئے سٹرگل کر رہے ہیں اس لئے کہ ہم ان کو مردوں کے برابر لاکڑا کر رہے ہیں اور اس سے یہ ہو جائے کہ مردوں سے کوئی اختیار چین لیں گی مردوں کی کوئی جو ریسورسز ہے وہ وہ چین لیں گی تو وہ چینی نہیں جا رہے لیکن جو عورت کا جو حق ہے وہ بھی مانگا جا رہا ہے اس ملک میں اور اس کے مانگنے میں میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے سب سے پہلی بات عورت مارچ کیوں ہوا کیسے ہوا اس پہ آنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے اپنے معاشرے سے اس ہماری پاکستان میں کوئی بھی مارچ کر سکتا ہے پولٹیکل پارٹیز بھی مارچ کر سکتی ہیں مزدور کسان بھی مارچ کر سکتے ہیں ٹیچرز بھی مارچ کر سکتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی مارچ کر سکتے ہیں پرٹیکل پارٹیز تو بہت کرتی رہتی ہیں ہم نے لانگ مارچ سنے ہیں بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں عورت کیوں مارچ نہیں کر سکتی سب سے پہلا سوال یہ ہے کیونکہ وہ عورت ہے اس لیے عورت مارچ کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کا ایک دن ہے جو پورے دنیا میں منایا جاتا ہے تو ہم پاکستان میں بہت ساری عورتوں نے اس کو اس شکل میں منایا کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں وہ اکٹی ہوتی ہیں وہاں پہ وہ اپنی ایشوز پہ ہائلائٹ کرتی ہیں اور سیلیبریٹ کرتی ہیں ایک طرح سے اس ایک دن میں ہمارے پاس پھر زیادتی یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ مخصوص سلوگنز اٹھائے جاتے ہیں اور اس مخصوص سلوگنز کو اپنی ذہن کے مطابق انٹرپرٹ کر کے پھر بتایا جاتا ہے کہ اچھا اس کا مقصد یہ ہے اچھا اس کا مقصد یہ ہے اور ہمیں پوچھا ہی نہیں جاتا مطلب وہ جو مارچ ارگنائزرز ہیں جو خواتین ہیں ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا دیکھیں سمپل سی بات ہے میرا جسم میری مرضی کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کریں گے اور کیا چاہتی ہیں کوئی بھی عورت ہم صرف یہ چاہتی ہیں کہ ایک عورت اگر گھر سے نکلتی ہے تو اس کے میری جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے اس کا ریپ نہ کرے اس کے ساتھ جنسی زیادتی نہ کرے ٹھیک ہے اس کا قتل نہ کرے اس کو دشمنی ختم کرنے کے لیے سورا کی صورت میں اس کا استعمال نہ کرے یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور جب ہم ریپ پہ آتے ہیں ریپ میں ہم نے بات کی لباس کو ہم موردیلزام نہیں ٹہرا سکتے جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے تو کیا وہ لباس کی وجہ سے کیا جاتا ہے ایسے بھی عورتیں ہم نے دیکھی ہیں جو پردہ عورتیں تھی ان کے بھی ریپ ہوئے ہیں یہ جو لیم ایکسکیوز ہے اس سے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ میرا جسم میری مرضی کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ پتہ نہیں یہ عورتیں کیا چاہتی ہیں اس معاشرے میں نہیں ہم چاہتی ہیں کہ جو ہماری مرضی ہے میرا جسم میں اس پر میرا اختیار ہے اور میرا یہ اختیار ہے کہ میرے پاس یہ فیصلہ ہو کہ مطلب میں اپنی تعلیم کے بارے میں اپنے روزگار کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے لے سکوں یہ سمپل مقصد ہے اس کو اتنا زیادہ گمانے پھرانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا وہ مرضی کا ہے جسم کا بھی نہیں ہے مرضی کا ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں نا کیونکہ ہم یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ میرا جسم یہ لیکن یہ مرضی نہ کہیں تو مرد کے اپنی مرضی نہیں ہوتی اپنے جسم پہ اس جسم پہ کس کی مرضی ہوتی ہے تو عورت کی بھی اپنی جسم پہ اپنی مرضی ہے لیکن یہ کہ اس کو اپنے ذہن کے مطابق غلط انٹرپیٹ کرنا کیونکہ دیکھیں خدا نہ خواستہ ہم نے وہ انٹرپیٹیشن سنی ہے نا کہ ہم سنتے کہ یہ تو ہمارے وہمہ گمان میں بھی نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا رہیں کہ ہمارا یہ مطلب تھا یہ کہنے کا اس طرح کے بہت سارے اچھا کسی نے یہ سلوگن کیوں نہیں دیکھا کہ خواتین کو جائداد میں حصہ دو کتنے پاکستان میں اس وقت آپ اٹھائیں کہ کتنے ہائر پرسنٹیج آف ویمن جو ہے ان کو نہیں دیا جاتا ہے جائداد میں حصہ کتنی عورتوں نے یہ لکھاتا کہ میں آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں میرے گاؤں میں یونیورسٹی نہیں ہے کتنے نے یہ سلوگن دیکھی ہیں کتنے نے یہ دیکھا کہ ریپ کے خلاف بات کریں آواز اٹھائیں اور زبر جنسی کی خلاف آواز اٹھائیں یہ سلوگنز کسی نے کیوں نہیں دیکھے اس طرح کے بہت سارے اور سلوگنز ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آئیں تو میڈیا کے ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوال اٹھائیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سوال نہ اٹھائیں وہ سوال اٹھائیں لیکن وہ سوال اس نیت سے اٹھائیں کہ وہ بہتری کیلئے سوال اٹھا رہے ہیں وہ سوال اس نیت سے نہ ہو کہ آپ مسلسل جو ہے نا کسی کو ٹارگٹ کرتے جائیں اور آپ ان کو عذیت دیتے رہیں ایک چیز میں اس میں اہم یہ کہوں گی کہ اگر اس ملک میں ہر کوئی اٹھ کے جلسہ کر سکتا ہے اکٹے ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ عورت مارچ کی کسی مختلف شہروں پر جب عورت مارچ ہوئے اکثریت اورگنائزر خواتین پر ایف آئی آر کٹے گئے بہت ساری خواتین کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ان کو چھپنا پڑا کہیں پہ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ملک میں یہ ت حفظ حاصل ہونا چاہیے کہ میں اٹھ کے اپنی ایشو کے لیے بات کر سکوں اور طریقے سے بات کرنا ہمیں آتی ہے اور ہم طریقے سے ہی بات کرتے ہیں اور ہر عورت کا یہ حق ہے جب عورت مارچ پہ جب مختلف پلٹیکل پارٹیز کی ریلیز نکلیں ہم نے اس کو مطلب ہم نے سوچا یہ بڑی اچھی بات ہے خوشائند بات ہے ہر عورت کا یہ حق ہے کیونکہ ہر عورت کا مسئلہ ہے چاہے وہ دہی عورت ہے چاہے وہ شہر میں رینی والی عورت ہے اور اگر عورت مارچ آٹھ مارچ یہ دن نکلتی ہے تو یہ اس کا حق ہے اور یہ ایک دن اگر وہ اپنا حق وہ کرتی ہے تو معاشرے کچھ طرح پورا آ کے اس طرح سے الزام تراشیہ کرنے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور جس دن ہم یہ کریں گے ہمارے مرد جس دن سمجھنے والی بات کریں گے اور بہتری والے questions اٹھائیں گے اس معاشرے میں بہت بہتری آ جائے گی دیر میں جب میں نے اپنے struggle کا آغاز کیا تو ایک بنیادی نکتہ تھا وہ بنیادی نکتہ یہ تھا کہ خواتین جو ہے اگر ہم تعلیم کا شبہ ا اٹھائیں سہت کا شعبہ اٹھائیں روزگار کا شعبہ اٹھائیں ان سب شعبوں میں خواتین کی جو اس سے جو فائدہ ہے ان کو یا اس سے مستفید ہونا ہے وہ بہت خطرناک حد تک کام تھا جس کی وجہ سے میری یہ motivation بنی کہ دیر جیسے علاقے میں ایک organization ہونی چاہیے ایک غیر سرکری تنظیم ہونی چاہیے جو خواتین پر ہی مشتمل ہو اور وہ خواتین کی ہی issues آگے بڑھائیں ہم جب یہ کام کر رہے تھے تو ہم جتنا آگے بڑھ رہے تھے ہمیں یہ اندازہ ہوتا گیا کہ مسائل بہت زیادہ ہے سکولز نہ ہونے کے برابر ہے ہسپٹلز نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہسپٹلز ہیں lead doctors نہیں ہیں اچھا ہماری سکولوں میں کافی عرصے تک پشاور اور مردان کی teachers آگے پڑھاتی رہی ہیں ہمارے پاس اپنی میٹرک پاس خواتین تک نہیں تھی یا کیونکہ اس وقت جو تھی وہ education system میں اگر آپ کے پاس میٹرک خاتون نہیں ہے تو آپ ایک teacher کیسے پیدا کر سکتے ہیں آپ lead doctor کیسے پیدا کر سکتے ہیں جب یہ سارا کام ہم کر رہے تھے تو اس سور پوری process میں میں نے دیکھا کہ مسئلہ کہاں پر ہے مسئلہ مجھے جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ دیر جیسے علاقوں میں خواتین کا جو policy ساز ادارے ہیں جہاں پہ وسائل تقسیم ہوتے ہیں جہاں پہ قوانین بنتے ہیں جو کہ political system ہے یہاں پہ خواتین یہاں کی جو مقامی نمائندہ خواتین ہے وہ ان platforms میں نہیں ہے تو اس کے بعد ہمارا جو focus کام کا ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین political participation کریں active political participation کریں token participation نہ کریں vote بھی دیں اور contest بھی کریں elections اب ہم جب یہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فہاش دیر میں اگر ہم میں vote کا حق مانگتی ہوں یا اگر دیر میں خواتین کے election میں ہی سالین کی میں بات مانگتی ہوں تو مجھ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ فہاشی پہلا آ رہی ہیں تو پھر میرا ان political parties سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں عورتیں بیٹھ سکتی ہیں اگر آپ کے ساتھ سینٹ میں بیٹھ سکتی ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ سکتی ہیں تو دیر کے کاؤنسل میں کیوں عورتیں نہیں بیٹھ سکتی آپ ایک پاکستان کے اندر کتنے اور مختلف طرح کی جو علاقے ہیں جو وہ اس طرح isolation میں رکیں گے اور ان کو مختلف رکیں گے اور ان کو آپ اس میں شامل نہیں کریں جو mainstream politics اس میں شامل نہیں کریں گے سو دوہزار ایک سے لے کے آج تک جو میرا زیادہ فوکس ہے وہ خیبر پختون خواہ میں مجموعی طور پر اور خصوصی طور پر ملکن ڈیویجن میں جس پہ میں کام کر رہی ہوں یہ ہے کہ میں خواتین کو politically aware کر رہی ہوں میں خواتین کو کہہ رہی ہوں elections میں حصہ لیں بنیں political system کا حصہ آپ جائیں وہاں سے resources لیں اور قوانین بنائیں domestic violence کے خلاف قوانین بنائیں honor killing کے خلاف قوانین بنائیں لڑکیوں میں تعلیم عام کرنے کے لیے قوانین بنائیں خواتین کو صحت کی سہولیت پہنچانے کے لیے قوانین بنوائیں اور خواتین کو ترقیق کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے قوانین بنائیں اور resources لیں اور خواتین پر لگائیں کیونکہ اس وقت زیادہ مسائل خواتین کے ہیں اور حکومت کے بہت سارے levels پر اس وقت خواتین کی issues کو حل کرنا priority نہیں ہے جب میں خواتین کے لیے سیاست میں شمولیت پہ جب میں نے کام شروع کیا اور خوشخص پتی سے جب local government ordinance آیا 2001 میں جو ابھی act بنا ہے تو ہمیں بہت خوشی تھی کہ چلیں دیر کی ایک عام عورت جس کا نہ کوئی بڑا financial background ہے نہ کوئی بڑا political background ہے ایک عام خاتون ہے لیکن وہ committed ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کے مسائل کو address کرنا چاہتی ہے تو اس عورت کے لیے بہت بڑی آسانی ہو جائے گی اور وہ آ کے election میں حصہ لے لے گی تو بہت زور شور سے ہماری تیاریاں شروع ہوئی اور ہم نے خواتین کو train کرنا شروع کیا جن کے families میں جا کے اجازت لینے شروع کی کہ آپ کے خاتون اگر چاری election میں آ رہی ہے تو آپ کو کیوں اس کو اجازت دیں اور یہ کیوں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ process جب ہم نے کیا تو یہ سارا سمودھ چل رہا تھا لیکن 2001 میں حیرانگی اس وقت ہمیں ہوئی کہ اگلے دن تمرگرہ میں press club میں ہماری ملک کی ساری نامی گرامی political parties including وہ جو کہ اپنے آپ کو بڑا pro women کہتی ہیں بڑا secular اور liberal اپنا آپ کو کہتی ہیں اور جو مذہبی جمعاتیں ہیں ان دونوں نے ملکے press conferences بھی کیے اور انہوں نے agreements بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ دیر جیسے علاقے میں خواتین کا باہر نکل کے ووٹ دینا یا election میں حصہ لینا یہ ہمارے روایات کے خلاف ہے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور جب ہم نے آواز اٹھائی تو آواز کے بدلے میں مجھ پہ یہ بھی الزام لگا کہ شاعت بیگم جو ہے وہ پہلے سے ہی خطے میں اس جگہ پہ خواتین میں فہاشپ پیلاتی ہے تو اب یہ خواتین کو سیاست میں بھی لے کے آ رہی ہے یہ فہاشپ پیلاتی ہے حالانکہ میرا وہی مقصد ہے کہ فہاشی تب آتی ہے نا جب آپ لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے پر کام نہیں کرتے کیونکہ اپنا بدمنی آتی ہے نا بدمنی کو میں فہاشی سمجھتی ہوں کہ آپ مطلب کسی کو اپنا حق دیں کیونکہ اس چیزوں کوئی طرح سا کول کے سمجھنا ہوگا کہ آپ کو بدمنی کی فکر نہیں ہے کسی کا حق والیٹ کرنے کی فکر نہیں ہے لیکن آپ کہنے کہ بس فہاشی آ جائے گی اس لئے سب کو آپ روکے رکھتے ہیں تو ہم نے آواز اٹھائی اور پھر میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ چونکہ خواتین کے لئے بہت مشکل بنا دیا گیا تھا کہ میں نے آزاد امیدوار کے حیثیت سے میں نے کہا کہ میں بھی الیکشن لڑتی ہوں تاکہ خواتین کا حوصلہ بڑھا سکو رہا ہم الیکشن لڑے میں نے بھی وہ الیکشن جیتے اور خواتین نے میجورٹی میں جیتے اور اس میں یہ تھا کہ خواتین کا ووٹ جو تھا وہ بہت کم آیا اس لئے آیا کہ پابندیاں لگیں تھی اور دیکھیں یہ جو پابندیاں لگانے والے ہوتے ہیں یہ ہمارے علاقوں کے بڑے بڑے جاگردار ہوتے ہیں اثر لوگ ہوتے ہیں اثر و سوخ والی لوگ ہوتے ہیں اس لئے ایک عام بندی کے لئے فیصلہ کرنا کہ نہیں اس پابندی کی باوجود میں نے نکل کے اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو ووٹ کے لیے لے کے جانا ہے یہ بہت بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ووٹ پہ کافی اثر پڑا اور خواتین کا ووٹ اس طرح سے سامنے نہیں آیا لیکن میں نے ایک سوال اس وقت اٹھایا جو پولنگ سٹیشنز تینہ یہ کہاں پہ تھے یہ پولنگ سٹیشن جن سکولوں میں تینہ اس کے آس پاس کیت ہے اور جگہ ہیں کہ جہاں سے ہماری خواتین سر پہ پانی لے کے آتی ہیں انہی کیتوں میں وہ جا کے جانوروں کے لیے گھاس اور اچارہ لے کے آتی ہیں تو وہ گھر سے نکل کے اگرکلچر کے جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں حصہ لے سکتی ہے سر پہ پانی بھی لا سکتی ہیں لیکن جہاں پہ اختیار کی بات آتی ہے وہ اسی جگہ میں جو سکول ہے لڑکیوں کا وہاں پہ جا کے وہ ووٹ نہیں دے سکتی کیونکہ آپ اختیار لے رہے ہیں نا ووٹ ایک اختیار ہے آپ کے اظہار رائے کی ازادی ہے تو یہ اظہار رائے کی ازادی عورت کے پاس نہیں ہے چلیں یہ پروسس سارا ہوتا گیا یہ جو اگریمنٹس تھے بعد میں جا کے یہ جو اگریمنٹس تھے یہ انہوں نے ریٹن میں کرنا بند کر دیئے پلٹیکل پارٹیز نے کیونکہ ہم آواز اٹھاتی تھے میڈیا میں کہ جی آپ کیسے اگریمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں آئین نے حق دیا ہے ہمیں ایکٹ نے حق دیا ہے آپ کس چیز کو بنیاد بنا کے لیکن ان کی جو تینہ یہ جو معاہدے تھے یہ کسی نہ کسی شکل میں ہوتے تھے اور مجھے خوشی ہے کہ جب پاکستان میں یہ قانون بنا کہ اگر کسی حلقے میں آپ کے دس فیصد سے خواتین کے ووٹ کم پول ہوں جو ریجسٹرڈ ووٹ ہیں تو وہاں پہ وہ جو ووٹ ہے جو سارا پروچس سے وہ دوبارہ کیا جائے گا تو پاکستان میں میں فخر سے لوگوں کو کہتی ہوں کہ پاکستان میں دیر کے خواتین بڑی باشور خواتین ہیں بڑی سمجھدار خواتین ہیں پولٹیکلی بڑی آوئر ہے ہم نے پہلی دبا بھی اور پھر دوسری دبا خواتین کے جو الیکشنز میں روکنے کی وجہ سے پیٹیشن باقاعدہ دائر کیے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن میں جا کے خواتین نے وہ جیتے وہ فیصلے اور وہ جو الیکشنز ہوئے تھے ان فیصلوں کو نل انوائیڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا بعد میں یہ ہوا کہ ان فیصلوں کو وہ کوٹ میں لے کے گئے تھے اور پھر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے نا اتنے ریسورسز تھے کہ ہم جا کے وہ مقدمے جاری رکھتے وہاں پھر انہوں نے پھر واپس اپنے مقدمے جیت لیے وہاں پھر واپس آ گئے لیکن یہ تھا کہ اس پوری پروسس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ دیر کی عورتیں باشعور ہے سمجھدار ہے پولٹیکلی آوئر ہے مسئلہ ہماری پولٹیکل پارٹیز کا ہے دیر جیسے علاقے میں ہماری پولٹیکل پارٹیز کیوں ناکام ہیں وہ عورتوں کو موبلائز کیوں نہیں کر سکی ہے دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ ان ساری پولٹیکل پارٹیز کے ویمن ونگ موجود ہیں ان کی خواتین ایمنیز ایم پی ایز ہیں ان علاقوں سے تو جب یہ مردوں کو موبلائز کرتے ہیں ووٹ کے لیے یہ عورتوں کو کیوں موبلائز نہیں کرتے سو یہاں پہ وہ جو قول فیل کا تضاد ہے نا وہ ہمارے پولٹیکل پارٹیز کے اندر بھی موجود ہے کہ پولٹیکل پارٹیز بھی اس وقت یہ نہیں چاہتے نام نہاد انہوں نے ویمن ونگ بنائے ہوئے ہیں صرف خواتین کو ٹوکن کے لیے ریپریزنٹیشن کے لیے یہ سیٹس دیتے ہیں اور عملا خواتین کی جو پولٹیکل پروسس میں جو شمولیت ہے اس کے لیے آج بھی یہ اگری نہیں اس میں آخر میں آپ کو میں ایک اور مثال دوں گی جب پاکستان میں ایک اور یہ قانون ابھی بنا کہ جو جنرل سیٹس ہے براہراست الیکشن میں خواتین کو پانچ فیصد کوٹ عجب دیا گیا ہمارے پورے پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز نے صرف اس قانون کے اس سے بچنے کے لیے نام نہاد بس کوشش کی کہ انہوں نے خواتین کو سیٹ دیے پولٹیکل پارٹی کے ٹکٹ دیے لیکن کن علاقوں میں دیے ان کو ٹکٹ ان علاقوں میں دیے جہاں پہ سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم تھا جہاں وہاں پہ ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا وہاں پہ ان پولٹیکل پارٹیز کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ خواتین جیتے یا ہارے لیکن ان نے صرف وہ ایک کریٹیریا فل کیا کہ ان خواتین کو ٹکٹس دے دیے اپنی جان خلاصی کر لی اس لئے میجارٹی خواتین الیکٹ ہو کے نہیں آسکی جیت کے نہیں آسکی مومن سے ایک خاتون تی این پی کی اس نے الیکشن لڑا بڑی بہادری سے اس نے اپنا کیمپین ارگنائز کیا پی ٹی آئی کے ایک خاتون نے اپر دیر میں الیکشن کے لیے وہ کیا بڑا بہادری سے اس نے اپنا وہ کمپین لڑا لیکن وہ نہیں جیت سکی اس کی جیتنے کے پولٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ نہیں کڑی تھی اس طرح سے تو میں سمجھتی ہوں کہ پولٹیکل امپاورمنٹ عورت کے لیے اتنا لازمی ہے جتنا مرد کے لیے لازمی ہے اور پاکستان کے ہر حصے میں ہر شہری کا دونوں کا عورت اور مرد دونوں کا حق ہے اور جو ان کا یہ حق سلب کرتا ہے وہ قانون توڑتا ہے اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے میرا ایک کلیم تھا اس وقت جو میں ایک سٹانس میرا تھا میں کہتی تھی کہ الیکشن کمیشن کو ہر اس پولٹیکل پارٹی جو خاتون کو روکتی ہے اس کا ریجسٹریشن لائسنس منسوخ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی عورت کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں ان کو یہ حق کون دیتا ہے لیکن نہیں ہوا اور آج بھی اس لیے چوری چپے لیکن کہیں نہ کہیں ایگریمنٹس ہوتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کے اس ووٹ پہ ان کے مدی پہ کمپورمائز کیا جائے اور ان کو وہ سیاست میں نہ آنے دیا جائے دیکھیں معاشرے میں جو کلچر کی پروٹیکشن کی ذمہ داری صرف عورتوں کی نہیں ہے یہ مردوں کی بھی ہے اگر دنیا بدل رہی ہے تو کیا یہ دنیا صرف مرد کیلئے بدل رہی ہے یہ عورت کیلئے نہیں بدل رہی عورت کو ہم وہیں پرانی صدیوں جیسی زندگی چاہتے ہیں کہ وہ وہی زندگی گزارے وہ گھر میں رہے وہ نہ میڈیا میں آئے نہ وہ جوڈیشری میں آئے نہ وہ سیاست میں آئے نہ وہ کچھ کرے لیکن یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ جوڈیشری میں بھی آئے وہ سیاست میں بھی آئے وہ میڈیا میں بھی آئے اس کے کپڑوں پہ بھی اتراز نہیں ہے عورت کے کپڑوں پہ بھی اتراز ہے اس کے ہر چیز پہ اتراز ہے تو یہ اتراز صرف عورتوں پر کیوں ہوتا ہے اور جب یہ زیادہ عورتوں پر ہوتا ہے تو یہی پر کوئی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ شاید یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس سوچ پر ہم نے اپنے آپ کو وہ کیا نہیں ہے کہ یہ پہاشی واقعی پھیلتی کس چیز سے ہے کیا یہ ایک عورت کے گھر سے نکلنے سے پھیلتی ہے یا معاشرے میں کچھ ایسے اور عوامل ہے جس کی وجہ سے وہ موجود ہے اور میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس تعلیم میں ہمارے پاس یہ آگے ہی نہیں ہے کہ ہر حالت میں جہاں پہ آپ کا حق ہے وہاں پہ آپ کا ایک فرض بھی ہے کہ آپ نے کسی اور کے حق کو اس کے بحالی میں اس کو حق اویل کرنے میں آپ نے رکاورٹ نہیں بننا آپ نے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا یہ ذمہ داری اس وقت ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ اس سے اپنا وہ کر دیتے ہیں کہ جی مطلب محسوس کرتے ہیں کہ جی اس سے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت گھر سے نکلی مطلب اس نے مارچ میں حصہ لیا اس نے سپورٹس میں حصہ لیا اس نے میڈیا میں حصہ آیا ساری چیزیں خطر میں پڑ جائیں گی یہ باتیں چھوڑ دیں اصل مددے کی طرف آئیں اور اصل مددہ یہ ہے کہ اگر دنیا آپ کے لئے بدل رہی ہیں تو عورت کے لئے کیوں نہ بدلیں دیکھیں اس وقت ہم کہہ رہے اسلام آباد میں آپ دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں مرد ہیں کہ جو پاکستان کے مختلف حصوں سے ہے وہ آئیں ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بنیادی بات آپ کو کہہ رہی ہوں وہ اپنا جو کلچرل ڈریس ہے وہ اسلام آباد میں وہ نہیں پہنتے جتنی میجورڈی آپ مرد اٹھائیں چاہے وہ سندھ کے ہو چاہے وہ خیبر پکتن خواہ کے ہو چاہے کہ وہ گلگت بلتستان کے ہو وہ اسلام آباد میں آکے وہ انہیں جینز پہنی ہوگی انہیں شرٹس پہنی ہوگی لیکن وہ ایک عورت جو پکتون ہے یا گلگت بلتستان کے سندھ کی ہے یہ ہے اس کو اسلام آباد کے اندر بھی بہت سارے لوگ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپنا وہاں کا وہ جو کلچرل ڈریس ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں پہن رہی ہے تو اب مسئلہ یہاں پہ میرا یہ نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ لباس نہ پہنے موڈسٹی جو ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے لیکن ہمیشہ یہ پوائنٹ آؤٹ عورت کو کیوں کیا جاتا ہے کہ اگر یہ سپورٹس میں آئی گی تو اس کا ڈریس صحیح نہیں ہوگا تو پھر فہاشی پہ پھیلے گی دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو کانٹینٹ آویلیبل ہے آپ کے لوگوں کے لیے اس وقت یوت کے لیے یا لوگوں کے لیے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کرٹیکلی کہ آپ کو صرف اس عورت سے پرابلم ہے کہ اگر وہ دیر کے یا کسی بھی علاقے سے ایک سٹرگل کر کے نکلی ہے اپنا نام منوایا ہے اور وہ ایک سپورٹس پلیئر بنی ہے اس نے میڈیا میں نام کم آیا ہے کیونکہ میں یہ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ لباس اکثر اتنا کرٹیکل ہو جاتا ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کی زندگی ہم اجیرن کر دیتے ہیں وہ اپنی سٹرگل پر اتنی انرجی نہیں لگاتی جتنا اس پر لگاتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے اور ہر وقت وہ ایکسپلینیشن میں ہوتی ہے کہ جی یہ میں نے ایسے کیوں کیا یہ ایسے میں نے کیوں کیا کتنے لڑکے جب اپنا کریئر بناتے ہیں تو اپنے فیملی کے اندر معاشرے کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں لیکن عورت کو ہمیشہ کیوں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اس نے سوشل ایکٹیویسٹ بننا ہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے اس نے انجینئر بننا ہے اس کو گھر سے بھی اجازت چھائیے اس کو معاشرے سے بھی اجازت چھائیے اور مرچ کو ہے اس کو نہ گھر کا اجازت چھائیے نہ معاشرے کی اجازت چھائیے تو یہ ڈوال سٹینڈرز کو ہم کیوں کوئیسٹن نہیں کریں گے اور جب ہم کوئیسٹن کرتے ہیں پھر ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ ویسٹرن لوگ ہیں آپ فیمنزم کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہم ترقی کی بات کرتے ہیں اور اپنے اقدار جو ہماری روایات ہیں اور ساری اس کے اقدار کے اندر بات کر رہے ہیں لیکن ان اقدار اور روایات کو کبھی بھی ماننے گی نہیں موسیقی